موسیقی عام طور سے دیکھا گیا ہے کہ ہر انسان اپنے ماحول میں ہو رہے واقعات سے اور حالات سے متاثر ہوتا ہے وہ ان لوگوں سے متاثر ہوتا ہے جن کے نزدیک وہ کام کرتا ہے جن کے ساتھ وہ رہتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے اردگرد ہو رہے حالات اور واقعات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں وہ سماج کو کچھ دینے کی بھی کوشش کرتے ہیں آج ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں پروفیسر رئیس احمد ہیں جو ایک ماہر تعلیم ایک مفقر ایک اچھے استاد اور ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر کی حیثت سے جانے جاتے ہیں آپ کو اپنے خدمات کے سلسلے میں انیس سو پچاسی میں پدن بھوشن کا بھی خطاب حکومت ہند کی طرف سے عطا کیا گیا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ رئیس صاحب بنیادی طور پر ایک سائنس دا ہے جنہوں نے لیبورٹری میں رہ کر بھی لیبورٹری کے باہر سماج میں ہو رہی تبدیلیوں کو سمجھنے کی کوشش کی اور لیبورٹری سے باہر آ کر اپنی سمجھ اور اپنے ایک خاص طرز فکر کے تحت ان اس سماج میں تبدیلی لانے کی بھی کوشش کی اس میں انہیں کبھی کامیابیاں بھی ہوئی ہوں گی اور کبھی ناکامیابیاں بھی ہوئی ہوں گی آج ہم رئیس صاحب سے ان کے بارے میں کچھ بات چیت کریں گے رئیس صاحب یہ جو سائنس اور سماج کی بات کی جاتی ہے کیا یہ صرف کہنے سننے کی بات ہے ایک مت ہے یا اس میں کوئی حقیقت ہے میں آپ سے سوال یہ اس لئے کر رہا ہوں کہ آپ کی تعلیم کا سلسلہ اس وقت شروع ہوا جب ہندوستان آزاد نہیں تھا اور ختم اس وقت ہوا جب ہندوستان آزاد ہو چکا تھا تو لہٰذا آپ نے تعلیم ایسے زبانے میں حاصل کی جو ایک بہت تاریخی دور ہے لہٰذا آپ اس سلسلے میں اپنی کچھ رائے ظاہر کریں یہ تو معنی ہوئی بات ہے کہ سائنس سماج کے اوپر ایک اثر ڈالتی ہے ہماری زندگی کا ہر شعبہ ہر قسم کی سنت اور حرفت اور آنے جانے کے طریقے اور کلچر کمیونکیشن سب میں سائنس بہت بڑا حصہ لیتی ہے اسی طرح سماج کا بھی ایک حصہ ہے سائنس کے اوپر اثر ڈالتا ہے بعض زمانے میں ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ سائنس ترقی کرتی ہے بعض سماج ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں سائنس زیادہ ترقی نہیں کر سکتی اب آپ نے کیونکہ میری زندگی کے وسیلے سے یہ بات پوچھی تو میں یہ ارز کروں گا کہ لڑائی اس وقت شروع ہی ہوئی تھی جب میں بی ایس سی کر رہا تھا علی گڑھ میں پڑھ رہا تھا سن انتالیس تو لڑائی کا اثر ہمارے اوپر یہ پڑا کہ ہماری معلومات تمام دنیا کے بارے میں بہت بڑھ گئی جن معاملات میں عام طور سے لوگ حصہ نہیں لیتے تھے دلچسپی نہیں لیتے تھے ان میں دلچسپی پیدا ہو گئی مثلا جرمنی کا نقشہ مثلا انگلستان کے اوپر جب بمباری ہوتی تھی تو سب شہروں کے نام معلوم ہونا خبریں پڑھنا غور سے اخبار اور ریڈیو کے ذریعے معلومات حاصل کرنا تو اسی سلسلے میں یہ بھی ایک سائنس کی دین ہے کہ خبروں کا اتنی آسانی سے حاصل ہونا عام تھا اب یہ ہوا کہ جیسے ہی لڑائی بیچ میں پہنچی یا ختم ہونے کے قریب آئی تو ایک یہ محسوس ہوا کہ کچھ ایجادیں ایسی ہیں جو ہاتھیاروں کے سلسلے میں کی گئی ہیں مثل الیکٹرونکس ہونا جیسے مثل الیکٹرونکس ریڈ آر اور ان چیزوں کا نام اب تو بہت عام ہو گیا ہے تو کہ ان کی تعلیم آئندہ چل کے بہت ضروری ہوگی اور ان میں شاید ریسرچ کرنے کی بھی بڑی ضرورت ہوگی تو ہم نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ ہم بی ایس سی کرنے کے بعد بجائے عام قسم کی فیزیکس یا ماتھمیٹکس وغیرہ کی ڈگری لینے کے ہم کمیونکیشن اور الیکٹرونکس میں جا کر کوئی ڈگری لیں گے ہمارے ملک میں اس وقت یہ ڈگرییاں بالکل عام نہیں تھی صرف ایک یونیورسٹی تھی جہاں ایک کلکٹا یونیورسٹی تھی چنانچہ میں علی گھر چھوڑ کر کلکٹے چلا گیا یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے کہ اس زمانے میں ایک طالب علم کا ایک یونیورسٹی چھوڑ کے دوسری میں داخلہ پا جانا ناممکن نہیں تھا بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اس زمانے میں یہ سوچنا کہ سائنس الیکٹرونکس تو آپ خرچ ہوئی ہے سائنس پڑھنا ہی ایک غیر معمولی بات ہوا کرتی تھی غیر معمولی بات تھی لاؤ یا ایڈمیسٹریشن سوچا کرتے ہیں بلکہ میں تو آپ کو یہ ایک واقعہ سناوں گا کہ جب علی گھر میں انجینئرنگ کالج پہلی مرتبہ کھلا تو اس میں داخلہ لینے کے لئے لڑکے نہیں ملتے تھے اچھا یہ کس سال کی بات ہے یہ سن سیتیس کی بات ہے اور اڑتیس انتالیس میں بڑی مشکل سے لڑکے ملتے تھے داخل ہونے کے لئے تو ایک مرتبہ تو وائس چانسلر صاحب نے لڑکوں کو یہ دھمکی دی کہ آپ لوگ نکال دی جائیں گے اگر آپ جا کر انجینئرنگ کالج میں داخلہ نہیں لیں گے اور آج کے لئے حال ہے کہ وائس چانسلر نکال دی جاتے ہیں انجینئرنگ میں تو مطلب یہ ہے کہ ایک مضمون کی اہمیت سماج میں ذرا دیر میں لوگ سمجھتے ہیں اور خاص طور سے وہ لوگ جو بہت آگے اور دور دیکھنے والے نہیں ہوتے ہیں ان کو دیر میں معلوم ہوتا ہے اسی وجہ سے ریس میں کچھ لوگ آگے نکل جاتے ہیں کچھ پیچھے رہ جاتے ہیں برحال میں نے جا کر وہاں الیکٹرونکس اور کمیونکیشن پڑھا یہ ایک بات میں ادا کلام کر رہا ہوں اس لئے بھی ہے یہ الیکٹرونکس اور کمیونکیشن کا ریولوشن سمجھا جاتا ہے کہ آج کل آ رہا ہے اور آپ نے یہ بات آج سے چالیس سال پہلے کی بات ہے وہ اصل میں ہندوستان میں یہ بہت دھیرے دھیرے آیا ہے یہ ریولوشن جس پچھ پر آج ہے اس پچھ پر اسے بیس برس پہلے ہونا چاہیے تھا وہ ترقی جو ممکن تھی اور ہم کر سکتے تھے وہ ہم نے کی نہیں اچھا یہ بتائیے کہ آپ جب کلکتے گئے تو وہ زمانہ تھا سن بیالیس اور سن سن اکتالیس اور بیالیس کا جس وقت قویٹ انڈیا موومنٹ شروع ہو رہا تھا اور نوجوان لوگ جوش میں اور گھرم خون کے ساتھ اس میں بلکل جھٹ کے رہے تھے تو ہم لوگ بھی اس میں جھٹ گئے تھے سائنس کالیج میں ہم پڑھتے تھے تو سائنس کالیج سے گورنمنٹ بہت ڈرتی تھی اس لیے کہ وہاں کیمسٹری کا ڈپارٹمنٹ بھی تھا جس میں ایکسپلوزر بن سکتے تھے اور بنگول میں کیونکہ اس قسم کی ہسٹری رہی تھی کچھ ٹیروریس موومنٹ وغیرہ بھی اس سے پہلے چٹگانگ اور دوسرے علاقوں میں رہ چکے تھے تو گورنمنٹ نے بہت سی احتیاط برتی اور یہ کوشش کی کہ ہماری لیبورٹریز کو بند کر دیا جائے لیکن ہم لوگ تالیب علم تھے ہم لوگ اس پر سب ایک قرائے کے ہو گئے اور ہم نے کوشش کی کہ ہماری لیبورٹریزیں کھلی رہے ہیں اور استادوں نے بھی آپ کا ساتھ دیا استادوں نے ہمارا ساتھ دیا کیونکہ اس وقت سب کا جذبہ ایک سا تھا تو وہاں پر فوراں ایک کمیٹی بن گئی تالیب علموں کی طرف سے کوئٹ انڈیا موومنٹ کو آگے چلانے کے لیے تو اتفاق سے اس کمیٹی کا جو ہماری سائنس کالج میں تھی اس کا چیئرمین میں ہی تھا آپ یہ بھی غور کیجئے کہ کلکتے میں ایک باہر سے آیا ہوا تالیب علم جو اسی سال گیا تھا جو نون بنگولی ہو اس کو تالیب علموں نے اپنی عام رائے سے بنا لیا کہ آپ چیئرمین اس کمیٹی کے ہو جائیے میں صرف یہ ارز کر رہا ہوں کہ شاید اس کا ذکر بعد میں بھی آپ سے آئے گا کہ ہمارے دل بہت بڑے تھے اور ہم بہت ویجن کے ساتھ اس زمانے میں سوچتے تھے ہمارے آزادی کے موومنٹ کا پورا روجان یہ تھا چنانچہ تالیب علم اور استاد اور سبھی لوگ اسی طرح سے سوچنے لگے تھے یہاں نظریہ ایسے ہی بنتے ہیں جو تنگ نظری ہے یہ اتنی عام نہیں تھی حالانکہ اس وقت بھی ہم لوگ شکایت کرتے تھے کہ تنگ نظری ہے اتنی تنگ نظری بنی ہونا چاہیے اس کو بھی دور ہونا چاہیے لیکن بہر صورت آج کی زمانے سے اگر آپ مقابلہ کریں تو یہ کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے اور افسوس ہوتا ہے کہ کچھ تنگ نظری شاید بڑھ گئی اچھا کلکتے میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ باہر تعلیم حاصل کرنے کے لئے یہاں اس کے بعد یہ ہوا کہ میں کلکتے میں پڑھنے کے بعد امتحان کا نتیجہ نکلنے سے پہلے نوکری مل گئی یہ بھی ایک اس زمانے کی خاص بات تھی جو آج کل بڑی عجیب سی لگتی ہے اور نوکری اس طرح مل گئی کہ آل انڈیا ریڈیو میں ہم نے سب سے پہلے انجینئری کی نوکری کی اور آل انڈیا ریڈیو کے نئے سٹوڈیوز جو آپ دیکھتے ہیں پارلیمنٹ سٹریٹ میں یہ اسی سال کھلے تھے اس سے پہلے علی پور روڈ پر آل انڈیا ریڈیو کے سٹوڈیوز ہوا کرتے تھے تو ان کی نئی عمارت کھلی تھی اس میں سب نئے سٹاف کی ضرورت تھی تو جن کو بھی دیکھا گیا کہ وہ الیکٹرونکس اور کمیونکیشن وغیرہ میں پڑھ رہے ہیں ان کو نوکر بنا دیا گیا تو ہمیں معلوم بھی نہیں تھا کہ ہمیں نوکری مل گئی ہے ہمارے پروفیسر صاحب نے بتایا کہ آپ وہاں جائیے دیلی اور وہاں جا کے آپ جوائن کر لیے یہ تو بہت آج کل عجیب کی بات معلوم ہوتی ہے جب سائنس کے گریجویٹس اور انجینئرین کے گریجویٹس انتظار کرتے رہتے ہیں آپ تعلیم بہت بڑھ گئی اور اس کی وجہ سے نوکریہ اتنی بڑھی نہیں آپ پرنسٹن گئے ہائر ایجوگیشن کے لیے اور پرنسٹن میرے خیال میں ایسی جگہ تھی جو اس وقت سائنس میں جس کی خاص اہمیت تھی کیونکہ وہاں پر آئنسٹائن تھے اور وہاں پر رابرٹ اوپنہائمر تھے اس کے علاوہ وہاں یورپ سے سائنس نہ جیسے مثال کے طور پر نیلز بور اور یہ لوگ آیا کرتے تھے اور ان لوگوں کا درجہ میرے خیال میں وہی ہے اور تاریخ میں آئندہ نسلیں ان کو اسی طرح یاد رکھیں گی جس طرح کہ ہم لوگ اریسٹارٹل یا کارپرنکس گیلیلیو اور نیوٹن کے بارے میں سوچتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک طرح کا بہت ہی ایک یونیک آپرچنیٹی تھی جو آپ کو اس وقت ملی تھی ان لوگوں کے ساتھ رہنے کی ان کو دیکھنے کی ان کو سننے کی ان سے بات کرنے کی تو آپ کے کچھ تاثرات ان لوگوں کے بارے میں مثال کے طور پر یہ کیسے استاد ہوا کرتے تھے کیسے یہ سائنسدہ تھے کس طرح کی یہ انسان تھے کچھ اگر آپ بتائیں تو نہیں دو واقعات میرے ذہن میں آتے ہیں وہ میں آپ سے بیان کروں گا ایسا تھا کہ ہم لوگ تو تائلیب علم تھے اور یہ لوگ تو بہت اونچے درجے کے ریسرچ کرنے والے تھے اور وہاں ایک انسٹیٹیوٹ آف ایڈوانس سٹیڈیز ہے پرنسٹن میں اس میں روبرٹ اوپنہائمر کا آپ نے نام لیا اور آئینسٹائن کا نام لیا یہ لوگ اس میں کام کرتے تھے لیکن پرنسٹن تو چھوٹے سے گاؤں کی طرح ہے یعنی انسٹیٹیوٹ آف ایڈوانس سٹیڈیز بالکل فیزکس ڈپارٹمنٹ اور میتمیٹکس ڈپارٹمنٹ کے پچھوڑے تھا بالکل قریب قریب سب لوگ تھے اور اکثر ایک دوسرے سے ملنا ہوتا تھا کیونکہ پرنسٹن کی کل آبادی سات ہزار تھی اور یونیورسٹی ہی وہاں سب کچھ تھی تو ایک تو مجھے کئی مرتبہ آئینسٹائن سے ملنے کا موقع ملا اب ملنے کے موقع کے معنی یہ ہیں کہ میٹنگز میں لیکچرز میں وہ بھی اکثر آ جاتے تھے اور کبھی ایک آت دفعہ یہ بھی ہوا کہ میں انہی کی برابر بیٹھا دلچسپ بات ایک مرتبہ آپ کو سنا ہوں یہ ہوئی کہ اوپن ہائمر یورپ گئے تھے وہاں سے واپس آئے تھے تو ان کے چھ سات لیکچرز کی ایک سیریز ہوئی تھی ان کو یہ بتانا تھا پرنسٹن میں آ کر کہ یورپ میں لوگ کیا سوچ رہے ہیں آج کل پارٹیکل فیزیکس کے بارے میں اور نوکلئر فیزیکس کے بارے میں اور کانٹم میکنکس کے بارے میں اور مختلف اس زبانے میں جنرل زبارہ تو اتنے ہوتے نہیں تھے جنرلز ہوتے تھے لیکن یہ تو جنرلز سے بھی پیچھے کی بات ہے کہ کن چیزوں پر کیا کام شروع ہونے والا ہے کیا ہے چنانچہ ان کی لیکچرز بڑے اچھے لیکچرز تھے ایسے اچھے لیکچرز میں نے کبھی اپنی زندگی میں سنے نہیں اوپن ہائمر کے جتنی اچھی زبان بولتے تھے جس طرح کسی خیال کو ادا کرتے تھے کسی لفظ کو دہرانی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی ایسا معلوم ہوتا تھا کتاب میں سے پڑھڑا ہے زبان پر ان کو خاص عبور آسل تھا بہت عبور تھا سنسکرٹ کے سکولر سنسکرٹ کے بھی سکولر تھے تو وہ عجیب و غریب بات ہے کہ ایک جگہ آ کر اٹک گئے ایک ایک اکویشن پر اوپن ہائمر اوپن ہائمر اور آئنسٹائن بھی بیٹھے ہوئے تھے اس اکویشن کا تعلق کچھ آئنسٹائن کے کام سے تھا جی تو میں سن رہا تھا کہ آئنسٹائن بیٹھے بیٹھے بار بار یہ کہتے تھے میجک میجک یعنی میرے خیال سے وہ انٹیلیکچولی انجوئ کر رہے تھے وہ جو ایکویشن اور ریزی ان کی زبان نہیں تھی زلاجہ وہ ایک آدھی لفظ سے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے تو جب وہ اٹک گئے اوپن ہائمر تو لوگوں نے آئنسٹائن کی طرف دیکھا کہ یہ آئنسٹائن کی ایکویشن کا معاملہ ہے شاید وہ فوراں اس کو سلجھا دیں گے لیکن وہ بالکل سلجھانے کی پوزیشن میں یہ بہت اچھی اعبداللہ آپ نے مثال دی اس لیے کہ اس سے ایک جو اٹیٹیوڈ لرننگ کی طرف ہے اور سائنس کی طرف ان جنرل ہے اس کا پتا چلتا ہے خاصاً ایسے لوگوں کا جو کی اپنے زمانے میں سب سے بڑے سائنس نامانے جاتے ہیں ایک اور واقعہ آئنسٹائن کا مجھے یاد آیا کہ ہم لوگ اپنے ہسٹل میں شام کو ٹیل کے آ رہے تھے ہسٹل میں واپس جا رہے تھے ہندوستان کے دو تین تیلی بلم تھے ہم لوگ تو آئنسٹائن اور ان کی بہن اکثر گھومنے کو نکلتی تھی اور ہمارے ہسٹل سے ذرا ویو بہت اچھا تھا تو وہ وہاں ہسٹل کے سامنے کھڑے تھے چنانچہ ہم لوگ ان کے پاس چلے گئے اور تھوڑی زیادہ تک باتیں ہوتی رہی ہیں یہ ہر ایک آدمی جانتا ہے کہ ہندوستان سے آئنسٹائن کو بہت دلچسپی تھی نہرہو کو جانتے تھے اور بہت سے واقعات آزادی کی لڑائی ہندوستان کی ان کو خوب پتا تھی تو ہم لوگوں کے ساتھ وہ بڑی اچھی طرح باتیں کر رہے تھے تو میں نے ان سے یہ کہا کہ ذرا سردی ہونے لگی تھی کہ چلیے کمرے میں بیٹھ کر پہلی چائے پھی لیجئے اچھا تو اس پر انہوں نے معذرت کی انہوں نے کہا کہ میرا وقت پورا ہو گیا گھومنے کا میں بڑھا آدمی ہوں تو اب میں واپس جا رہا ہوں ہم میں سے ایک طالب علم نے وہاں ان سے یہ کہہ دیا کہ صاحب ہماری بڑی عزت افضائی ہوگی اگر آپ ہمارے ساتھ آ کر چائے پھی لیں جو عام طور سے ہندوستان میں خاص جو ہندوستان میں سمجھا جاتا ہے کہ حلوث کا اور محبت کا عزت افضائی ہو جائے گی اگر کوئی بڑا آدمی آپ کے ساتھ چائے پھی لیں تو آئنسٹائن بہت خفا ہو گیا انہوں نے کہا کہ آپ مجھ کو ایمبرس نہ کیجئے اور میں تو ایک بہت معمولی آدمی ہوں بہت سیدھے ساتھ میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے چائے پھی لوں گا تو آپ کی کیا عزت ہو جائے گی اس میں تو آپ اس طرح سوچئے بھی مت انہوں نے کہا یہ بہت رمائکل بات ہے اور میرے خیال میں جو میں پہلے کہہ رہا تھا کہ یہ چیزیں بہت اہمیت رکھتی ہیں کہ کسی شخص کا کس طرح کے لوگوں سے سابقہ رہا ہے اور آپ میرے خیال سے ان خوشخصمت لوگوں میں ہیں جنہوں نے اس طرح کے لوگوں کے ساتھ وہاں دیکھا اور آئنسٹائن کی وجہ سے جیسا آپ نے کہا وہاں لوگوں کا تاتہ بندھا رہتا تھا پرنسٹن میں یعنی ہر امپورٹنٹ فیزیسسٹ وہاں آتا تھا اور جو پیریوڈک کانفرنسز ہوا کرتی تھیں اس میں ایک ساتھ بہت سے لوگ آ جاتے تھے اور سب کو سننے کا موقع ملا اچھا آئنسٹائن اور اس زمانے کے سائنسنا جو تھے وہ پیس مومنٹ سوارا سے بھی بہت اسوشیٹڈ تھے اور اس نے آپ کو غالباً متاثر کیا ہوگا اور آپ یہاں پہ اور انڈیا پیس ان سولیڈارٹی مومنٹ سے بھی اسوشیٹڈ ہیں تو اس کا سلسلہ کیا وہیں سے شروع ہوا تھا جہاں بات وہیں سے شروع ہوئی دراصل کیونکہ پیس کا معاملہ بھی وہیں سے شروع ہوا یعنی کیونکہ اٹومک بوم ایکسپلوڈ ہو چکا تھا تو یہ احساس ایک بہت تیز ہو گیا لوگوں میں کہ اب تو ساری زندگی خطرے میں ہے اور تمام دنیا کے حالات جو ہیں وہ بہت خطرناک ہو گئے ہیں وہ صورت سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے نہیں تھی جو نیوکلئر بوم کے پھٹ جانے کے بعد اس سے جتنے لوگوں کی جانیں گئیں تھیں جاپان میں ہیروشیما ناگا ساکی میں جو کچھ ہو چکا تھا اور خاص طور سے آئنسٹائن تو بہت متاثر تھے اس لیے کہ آئنسٹائن نے ہی روزویلڈ کو ایک خط لکھا تھا اور روزویلڈ کو اس پر آمادہ کیا تھا کہ وہ اٹومک ریسرچ کے لیے کچھ روپیہ دیں اور اس میں دلچسپی لیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہٹلر اٹومک بوم پہلے بنا لے چنانچہ وہ ہوا اور امریکہ میں ریسرچ اسٹیبلش کی گئی بہت سے سائنٹس یورپ سے جو بجارے بھاگ گئے تھے کچھ لوگ انگلینڈ سے گئے امریکہ کیونکہ وہ سکون سے کام کرنے کی جگہ تھی روپیہ وغیرہ بھی ایویلیبل ہوا وہ جب بوم بن گیا تب لوگوں کو احساس ہوا کہ وہ بختترناک چیز ہے لہٰذا یہ پیس مومنٹ کی شروعات تھی گئے اور اسی وقت آپ نے بھی اس میں دلچسپی لیں اسے سبی کو دلچسپی پیدا ہو گئی اسی زمانے میں بولیٹن آف اٹومک سائنٹس آپ کی نظر سے گزرا ہوگا وہ رسالہ جب ہی چھپنا شروع ہوا کیونکہ سڈنلی ایک قسم کا جیسے کہتے ہیں گلٹ کامپلیکس وہ پیدا ہوا سائنٹس میں کہ یہ ہم نے کیا کر دیا اور فیزیسس میں سب سے زیادہ کیونکہ اس میں سب سے زیادہ کام فیزیسس کا تھا اور میرے خیال میں سائنس کا اور سماج کا جو تعلق بنتا ہے وہ انہی واقعات سے اور انہی واقعات کو سمجھنے سے بنتا ہے نہیں میں سمجھتا ہوں کہ دوسری جنگ ختم ہونے کے بعد سے آج تک کے تمام واقعات تمام ڈیولپمنٹ جو ساری دنیا میں ہوئے ہیں کنی بھی ملکوں کے بیچ میں اس میں آرممنٹ ریس کا بہت بڑا اثر ہے اور جتنا روپیہ زائع ہوا ہے آرممنٹ ریس میں اور اگر وہ زائع نہ ہوتا اور ڈیولپمنٹ پر لگایا جاتا تو کہاں سے کہاں لوگ پہنچتے تو یہ احساس سائنٹس میں ہونا نیچورل ہے اور ہے بڑی شدت سے آج رئی صاحب آپ الیگاں واپس آئے اب وقت تو بہت کم ہے جس میں آپ سے الیگاں کے واقعات کے بارے میں پوچھا جائے لیکن مختصرن اگر آپ یہ بتائیں کہ الیگاں میں جب آپ رہے تو وہاں آپ کے کیا تاثرات ہیں کیونکہ الیگاں میں ایک مستقل کشمکش رہی ہے مارڈنزم ورسز ٹرڈیشنلزم کے بیچ میں تو کیا اس طرح کی کشمکش آپ نے محسوس کی اور اس میں کچھ کانٹریبیوٹ کیا دیکھیں ایسا ہے کہ میں تو طالب علم بھی رہا علی گاں میں انڈرگریجویٹ طالب علم تھا اور اتفاق ایسا ہے کہ میں کچھ تھوڑا بہت سیاسی طور سے کانشس قسم کا طالب علم تھا جیسا میں نے ارز کیا آپ سے کہ لڑائی کی وجہ سے خبریں اخبار یہ وہ ان کا بہت چرچہ تھا میں اخباروں کا کرسپونڈنٹ ہو گیا اور ایک انڈرگریجویٹ میں نے فل ٹائم کرسپونڈنٹ کچھ نیوز پیپر کچھ نیوز پیپر کچھ سیویل اور ملیٹری گزیٹ لاہور اور پائونیر کچھ نیوز پیپر کچھ نیوز پیپر تو میں کرسپونڈنٹ بھی تھا اخباروں کا چنانچہ میری طالب علمی کے زمانے میں ہی میں نے یہ تصادم دیکھا جبکہ بڑی زور سے مسلم لیگ کے نعرے لگتے تھے علی گر میں اور اللہ اکبر ہر طرف ہوتا تھا تو وہ جو ہمارے ساتھی تھے اس میں کوئی بہت تیز لڑکے جا کے شامل نہیں ہوتے تھے میں نے یہ دیکھا کیونکہ وجہ یہ تھی کہ ان کا زندگی میں بعد میں کیا کریں گے پاکستان بنا لیں گے تو پھر کیسا سماج بنائیں گے اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا ہم سب لوگ یہ سمجھتے تھے کہ سائنس کو استعمال ہونا چاہیے سماج کی ترقی کے لیے اور سائنس پاکستان کا تھا اور وہ آپ کے خیال میں ایک ایسی چیز تھی جس سے جس نے ان کے جو انٹیلیکچول ڈیمانڈز تھیں ان کو بہت گھٹا دیا تھا ان کے وہ صرف ایک پولیٹیکل سوال سب سے زیادہ تھا ان کے سامنے بعد میں جب میں علیگر میں گیا سن انانچاس کے شروع میں پہند کے امریکہ سے واپس آنے کے بعد تب وہ وہ جیسے لوگ کہتے ہیں اس کے معنی ہے بہت سے لوگ جو پاکستان بن گیا تھا جنہیں جانا تھا وہ چلے گئے بہت سے اور اب جو وہاں لوگ باقی رہ گئے تھے ان میں ایک بڑی نراشہ سی تھی یعنی کوئی پولیٹیکل جوش نہیں بدل چکا تھا میں سواجتا ہوں کہ وہ ایک علیگر کو پھر سے بنانے کی بنانے کے لیے بہت اچھا پھر ایک نئے سرے سے زندگی شروع گئے دوسرا ہی باب ہے آپ کی زندگی میں اور ایک بہت اہم باب ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ رئیس صاحب نے اپنی ذہانت سے اور اپنے سائنسی مزاج کے صحیح استعمال کی وجہ سے سماج سے ہر وقت کچھ نہ کچھ سیکھنے کوشش کی اور اسی وجہ سے ان کے لیے یہ ممکن ہو سکا کہ وہ ہم نئے ہندوستان کیلئے بہت سے ایسے کام کر سکیں جو کی انہوں نے جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں بحیثیت استاد کے اور بحیثیت وائس چانسلر اور یونیورسٹی گرانٹس کمیشن میں وائس چیئرمن اور نیشنل کاؤنسل اف ایڈوکیشن رسیچ ان ٹریننگ کے ڈریکٹر رئیس صاحب کے اور سماج کے بیچ میں ہمیشہ ایک ڈائیلوگ سے بنا رہا اور اس ڈائیلوگ کا ہی نتیجہ ہے کہ آپ مستقل کسی نہ کسی طرح سے کوئی نہ کوئی کانٹریبوشن کرتے رہے اور میں بہت خوشی ہے کہ آپ یہاں آئے حالانکہ وقت بہت کم ہے اور ہم آپ سے اور زیادہ گفتگو نہیں کر سکتے لیکن ہمیں امید ہے اور بہت سے مسئلہ ہیں مثال کے طور پر علیگر میں جب آپ استاد کی حصیت سے آئے آپ نے بہت سے طالب علموں کو متاثر کیا میں اس وقت وہاں پہ سکول میں تھا اور پھر انوریسٹی میں آیا میں نے آپ کو دور سے دیکھا اور پھر آپ کا شاگرد بھی تھوڑے عرصے کے لیے رہا بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے آپ سے سیکھا دور سے اور آپ کے پاس آ کر کے اس طریقے سے آپ